اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو پورا معاملہ یہ ہے کرشمہ گپتہ نے آج بتایا کہ شہر کے محلہ مشرقی سہودرپور کے رہائشی قاسم کا بیٹا طالب پندرہ سال گجشتہ شب مسجد میں تراوی کی نماز پڑھنے گیا جہاں پڑوس کے نابالک لڑکے سے کس کہا سنی ہوئی تھی دوستو یہ پورا معاملہ پر تابگڑکا ہے میں آگے اور آپ کو بدلاتا ہوں نماز پڑھ کر واپس آتے وقت شبنمینہ عارف کے للکارنے پر نابالک لڑکے نے کلہڑی سے طالب پر حملہ کر دیا جس کے سبب وہ شدید طور سے زخمی ہو گیا علاج کے لئے میڈیکل کالج لایا گیا ڈاکٹروں نے حالت نازک دیکھتے ہوئے ایس آر این پریاغ راج ریفر کر دیا جہاں پریاغ راج لے جاتے وقت راستے میں طالب کے موت ہو گئی وہیں اہل خانہ لاش لے کر واپس آگئے اور پولیس کو متعلق کیا پولیس اہل خانہ کے شکایت پر نابالک باس کی والدہ شبنم نانی مینہ وہ عارف سمجھ چار ملزمان کے خلاف قتل کا کیس درج کر دو خواتین کو گریفتار کر لیا ہے بکیا کی تلاش جاری ہے پولیس لاش کو پوشٹ مارٹم کے لئے بھیج کر تحقیقات شروع کر چکی ہے دوستو یہ حالت ہو گئی ہے آج مسلمانوں کی ہم آپس میں ہی لڑے مرے جا رہے ہیں بچے ترابی کی نماز کو جاتے ہیں خاص کر کے چھوٹے بچے آپس میں کچھ کہا سنی ہو جاتی ہے تو اس کو رفع دفع کر دینا چاہیے مگر اس معاملے میں اس قدر طول پکڑا کہ اس بچے کو پر حملہ کر دیا گیا اس بیچارے کی موت واقع ہو گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو دوستو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ خبردار ہو جائیں اور احتیاط کریں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں اپنے سرپرستی میں اور سرپرستی میں ہی واپس لے کے آئیں موسیقی موسیقی